تو جیسے کہ پچھلی دو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے پرنٹر کو اپنے پی سی کے ساتھ وائر کے ساتھ کیسے پرنٹ نکال لیں اور اس کے ڈرائیور کیسے کرنے اور پھر دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے نیٹ ورکنگ کے ڈرائیور کیسے کرنے یعنی کہ بغیر تار کیا آپ نے اپنے پرنٹر سے اپنے پی سی سے پرنٹ کیسے نکال لیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنے فون سے کیسے پرنٹ نکالنا ہے اپنے پرنٹر سے تو میرے پاس پرنٹر ہے لیزر جیٹ تیرہ بیس این جو کہ بہت فیمس یا زیادہ چلنے والا پرنٹر ہے تو اس کے ہی میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے ڈرائیور کیسے کرنے ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لیو یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ میں اپنے فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کو ہم ڈرائیور بول سکتے ہیں تو وہ کون سا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایچ پی پرنٹر لکھنا ہے تو آپ کے بعد یہاں پہ آجے گا تو یہاں پہ دو تین ایپ اس کو آپ انسٹال کرو گے تو ایک دو اور ہو جائے گا لیکن آپ نے صرف اور صرف اسی کو انسٹال رکھنا ہے اگر اور کوئی ہو بھی اس کے ساتھ تو اس کو آپ نے انسٹال نہیں ہونے دینا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو میں نے پلی سٹور سے اوپن کیا ہے تو یہ ایچ پی کا افیشل ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں انسٹال کرنے کا کہہ رہا ہے لیکن ہم نہیں کریں گے تو ہم نے یہ والا ہی کرنا تھا ایچ پی پرنٹر سرویس پلگ تو ہم نے کر لیا ہے تو اب آپ نے پرنٹ کیسے نکالنا ہے کوئی بھی تو یہاں پہ میں سکرین شورٹ لے رہا ہوں اور اس سکرین شورٹ کا ہم پرنٹ نکالیں گے تو آپ نے کسی بھی چیز کا پرنٹ نکالنا ہے پی ڈی ایف کا کسی بھی چیز کا آپ نے شیئر پہ کلک کرنا ہے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ والا ہم نے جو انسٹال کیے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کا فون کا بائی ڈی فالٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں کئی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ رہے یہ فون کا بائی ڈی فالٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ کام نہ کرے تو یہ کام کر لیتا ہے اگر یہ کبھی کام نہ کرے تو آپ اس طرح پلگ انسٹال کر کے اس کے ثروح نکال سکتے ہو میں اس کو اس سے پہلے آپ کا آُنا چاہئے یہ میں اس پہلے پرنٹر اون کرنے کے بعد ہے پرنٹر اون کرنا تھا میں نے پرنٹر آن نہیں کیا میں بھول گیا تھا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ یہی کرتے ہیں تو ہم اس کو شیئر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنا جو ایپ انسٹال کیا اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر تو آپ کا سیم وائ فائی کے ساتھ آپ کا پرنٹر اور آپ کا فون کنیکٹ ہوگا تو آپ کا ہو جائے گا اور ایک اور بات پتا ہوں جب آپ نے پرنٹر آن کرنا ہے پرنٹر آن کرنے سے پہلے آپ نے اپنا ایک بار فون کا وائ فائی آن آف لازمی کرنا تھا میں نے وہ بھی نہیں کیا تو یہاں پہ ابھی کنیکٹ نہیں ہوا اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے وہ پرنٹر بعد میں آن کیا تو میں یہاں پہ ایرو پلین موڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو اب پہلے ہمارا پرنٹر آن ہے اس کے بعد ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہم ویٹ کر لیتے ہیں وائ فائی کنیکٹ ہونے کا تو یہاں پہ وائی فائی کنیکٹ ہو چکا ہے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ پرنٹر اون کرنا ہے پھر آپ نے ایپ انسٹال کرنی ہے پھر آپ نے پرنٹ نکالنا ہے تو اب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس وہ آئی پی اٹھا لے گا تو یہاں پہ ہم نے شیئر پہ کلک رہی ہے یہ دیکھو اب اس نے پہلی بار پہ اٹھا لی اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایرر آ رہا ہو جس میں آپ کے پاس پرنٹ نہ نکل رہا ہو تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے پہلے پرنٹر اون کرنا ہے پھر ایپ انسٹال کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہاں پہ جو آئی پی اٹھا ہی میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ لی آؤٹ جو میں اسی کو رہنے دیتا ہوں یہاں پہ بلیک اور وائی ٹیل اور یہاں پہ تیرم یہاں پہ ہم اے فور کر لیتے پیج کا سائز اور یہاں پہ چیک کر لیتے بس یہ چیزیں اور ڈبل پرنٹ نکالنا ہے وہ یہاں پہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن آجیں گے یہاں پہ آپ مور کے اندر بھی بہت سارے اپشن ہیں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ لو تو یہاں پہ بہت سارے اپشن ہیں تو یہاں پہ میں اس کو سکرین پیپر سائز یہاں پہ سائز پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس سارے سائز آگئے ہیں تو یہ فورٹ سیلیکٹ ہے آپ نے ورٹیکل نکالنا ہے ہورزینٹل نکالنا ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ری سائز اور یہاں پہ fit to paper کر دیا میں نے اب جو print ہوگا سارا paper کے اوپر یہ آئے گا مجھے یہی چاہیے تھا اگر page کو fill کرنے تو یہاں سے کر سکتے ہیں manual بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ والا چاہیے fit to paper اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہاں پہ اس کو vertical اور یہاں پہ done پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ اور کیا print کتنے نکالنے سارا کچھ یہاں پہ ہے میں یہاں پہ print پہ click کروں گا تو یہاں پہ ہمارے یہ print نکل آئے گا تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو notification آ گیا اور printer بھی ہمارے پاس چل پڑا ہے تو یہاں پہ ہمارا print نکل گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے موبائل سے کسی کے بھی printer سے آپ print نکال سکتے ہو تو اس طرح سے آپ نے نکالنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور باقی دو ویڈیو بھی میں پہلے بنا چکا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی اور problem ہو printer کے بارے میں 1320 ہے میرے پاس تو اس کے بارے میں کوئی بھی problem ہو آپ مجھ سے share کر سکتے ہو میں اس کے بارے میں ضرور آپ کو اس کا حل بتاؤں گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ کے بارے میں سکتے ہو موسیقی